کل آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کسی نے اگر خریبی ہوئی چیز آگے بیچی اور پھر وہ چیز اس کو واپس کی گئی قضائب کی وجہ سے اور قضا فیصلے کے ذریعے وئی اور یہ فیصلہ اقرار کی وجہ سے ہوا تھا یا بیینہ کی وجہ سے ہوا تھا یا انکار کی قسم سے انکار کی وجہ سے ہوا تھا تو اس صورت میں یہ مشتری جو ہے یہ جو بائے ثانی جو ہے یا جو مشتری اول جو ہے بھئی بائے ثانی اور مشتری اول یہ وہ ایک ہی شخص ہے درمیان میں جو ہے بھئی تو یہ کیا کر سکتا ہے اس چیز کو بائے اول کو واپس لٹا سکتا ہے اور اگر اس نے وہ چیز اپنی رضا مندی سے لی تھی واپس تو پھر اس صورت میں واپس نہیں کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی تھی کل میں نے ذکر کی تھی صورت مسئلہ یہ تھی کہ آپ نے ایک شخص ایک چیز خریدی ہے اور وہ چیز پھر آپ نے آگے فروخت کر دی اب اس چیز کے اندر مشتری ثانی نے عیب کا دعویٰ کیا وہ چیز آپ کو واپس کرتا ہے تو یا تو آپ اقرار کر لیں گے آرام سے بھئی کہ ہاں واقع میں نے عیبدار چیز آپ کو بیچی ہے تو پھر یہ چاہے اقرار قاضی کے سامنے ہو یا قاضی کے سامنے نہ ہو دونوں صورتوں میں آپ اس چیز کو واپس لے لیتے ہیں تو یہ مرضی سے واپس لینا ہوا اور مرضی سے واپس لینا یہ کیا شمار ہوتا ہے جی ان کے لیے تو فتق بے ہے لیکن باقیوں کے لیے یہ کیا شمار ہوگا کسی بھی تیسرے شخص کے لیے یہ بیعہ جدید ہوئی ہے تو لہٰذا اب اس صورت کے اندر یہ بائے اول کو چیز آپ واپس کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے بھئی اس لیے کہ اب تو دو بے آ گئیں ایک بے بھی آ جائے تو نہ چیز واپس ہو سکتی ہے اور نہ رجوع بن نقصان ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ چیز آپ کو واپس کی ہوئی ہے قاضی کے فیصلے کے برے سے اور قاضی کو تو بلایت عامہ حاصل ہے تو اس نے جو بے فسخ کی یہ سب کے لیے کیا شمار ہوگا کہ بے فسخ گویا کہ آگے بے ہوئی نہیں جب ہوئی نہیں تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ چیز میں عیب ہے بائی اول کو وہ چیز واپس کر سکتے ہیں تو تین و تین قضا بالاقرار قضا بالبینہ اور قضا بالنکول تین باتیں ذکر ہوئی یہاں پر ان کے ذریعے جو قضا ہوگی تو آپ بائی اول کو واپس کر سکتے ہیں ان کے علاوہ میں واپس اور قضا بالاقرار کا معنی صاحبِ ہدایہ نے کیا تھا کہ اقرار کا یہ معنی نہ کرنا کہ بائی قاضی کے سامنے خود اقرار کرے آئیب کا بلکہ معنی یہ کہ کسی اور کے سامنے اقرار کیا تھا پھر اب انکار کر رہا ہے تو مشتری کیا کرتا ہے جن کے سامنے اقرار کیا تھا ان کو بطور گواہ کے پیش کر دیتا ہے بیینہ کے ذریعے اس کے اقرار کو کیا کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے صورت سمجھ میں آئی بھائی بیینہ کے ذریعے اقرار ثابت ہوا اس پر کسی نے کہتے ہیں اگر یہ اعتراض کیا جائے کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھائی اقرار قاضی کے سامنے چاہے خود کرے چاہے اقرار اس کا بیینہ کے ذریعے ثابت ہوں دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے دونوں کا حکم کیا ہونا چاہیے اس لیے کہ جو چیز بیینہ کے ذریعے ثابت ہو وہ بھی اسی طرح ہے گویا کہ وہ مشاہدتاں ثابت ہے کیا ہے گویا اس نے قاضی کے سامنے خود اقرار کیا ہے تو ایک ہے خود اقرار کرنا ایک اقرار کو بیینہ کے ذریعے ثابت کرنا اور بیینہ کے ذریعے جو چیز ثابت ہو وہ کس کی طرح ہے مشاہدے کے اور معاینے کی طرح ہے تو یہ بھی اسی اقرار کی طرح ہوا اور اس اقرار کی صورت میں تو چیز کو واپس کرنے کا حق نہیں تھا تو اس صورت میں بھی چیز کو واپس کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے تو صاحبِ ہدایہ کے یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اقرار سے مراد عام اقرار نہیں ہے بلکہ وہ اقرار ہے جو کس کے ذریعے ثابت ہو بیینہ کے ذریعے ثابت ہو اس کا کیا فائدہ یہ ایک اشکال ہوا کہ اقرار عام اقرار ہو یا اقرار بالبیینہ ثابت ہو دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے دراصل یہ دو اعتراض بنتے ہیں اور دوسرا یہ ہے تو یہ اقرار کی طرح اور اقرار کی وجہ سے صرف اس آدمی کا مواخضہ کیا جاتا ہے کسی اور کا مواخضہ اقرار حجت متعدیہ نہیں ہے یہ تجاوز کسی اور کی طرف نہیں کرتی صرف اسی آدمی کی اپنی ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو چاہے اقرار وہ خود کرے یا اقرار اس کا بیینہ سے ثابت ہو دونوں صورتوں یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے اور جب دونوں ایک جیسے ہو گئے تو صرف چیز اس کو واپس کرنی چاہیے بھائے اول کو تو واپس نہیں کرنی چاہیے تو اس کا بھی جواب دیا تھا بھائی کل کہ بھائی ہم نے کب کہا پہلی بات آپ نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں ہاں پہلی بات کہتے ہیں یہ تسلیم نہیں دونوں باتیں ایک جیسے نہیں اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اقرار کیا ہے حجت قاسرہ ہے یہ تو حجت مطاعدیا نہیں تو کہتے ہیں ہم نے کب کہا یہ اقرار حجت مطاعدیا ہے ہم نے بھی تو یہ کہا ہے کہ اس کو واپس کر دے گا البتہ بائے اول کو اگر یہ واپس کرنا چاہے تو اب اس کو خصومت کا حق حاصل ہے دوبارہ خصومت کرنا پڑے گی بھئی اسی اقرار کی وجہ سے سیدھا اس کو واپس نہیں کر سکتا اور دونوں اقرار میں فرق ہے ایک اقرار وہ جو خود کرتا ہے ایک اقرار اس کا وہ جو بیانہ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے اقرار خود کرتا ہے تو معلوم ہو چیز کو رضا مندی سے لے رہا ہے جب رضا مندی سے لے رہا ہے تو یہ باکسی سب کے لئے کیا شمار ہوگی بیعے یہ الگ صورت ہے اور ایک وہ صورت ہے کہ اقرار کا وہ انکار کر رہا ہے اور وہ اس کے اقرار کو کس کے ذریعے ثابت کرتا ہے بھئی یہ نہ کہہ رہی ہے تو معلوم ہو یہ چیز کو واپس لینے پر راضی نہیں تو قاضی کے فیصلے سے واپس ہوئی اور قاضی نے کیا کیا ہے بیعے کو فسخ کر دیا ہے تو اس صورت میں اب وہ بیعے فسخ شمار ہوگی جبکہ اپنے مرضی سے اقرار جو کرے اس میں تو وہ فسخ شمار نہیں بلکہ کیا شمار ہوتی ہے تو دونوں میں فرق بھی آ گیا سمجھ میں آیا بھئی تو دو اشکال تھے ایک یہ کہ اقرار حجت قاسرہ ہے حجت متعدیہ آپ نے کیوں بنایا اس کا ہم نے جواب دے دیا کہ ہم نے کوئی اس کو متعدیہ نہیں بنایا بلکہ اس کو الگ کیا کر رہے گا اس کے لئے بھائے اول کو اسی اقرار کی وجہ سے واپس نہیں کر رہا بلکہ اس کے لئے الگ کیا کرنا پڑے گی تو صومت معلوم ہوئی یہ قرار حجت متعدیہ نہیں بنایا ہم نے اگر متعدیہ ہوتا تو دوبارہ خصومت کی ضرورت تھی دوبارہ خصومت کی ضرورت اور دوسری دونوں میں فرق بھی سمجھا دیا پھر اس کے بعد اگلا اسی مسئلے کی ایک اور تقریر بعض علامہ ذکر کرتے تھے اس کو صاحبے کتاب رد کریں گے لیکن میں نے کہا تھا اس سے پہلے ایک مقدمہ سمجھ لیں یاد رکھو ذابطہ یہ ہے کہ قاضی غائب کے خلاف نہ بینا سن سکتا ہے اور نہ فیصلہ کر سکتا ہے بینا بھی نہیں سن سکتا اور فیصلہ بھی اس لیے کہ بینا سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ختم کر دیا جائے اور جب دوسرا حاضر ہی نہیں تو جھگڑا ہے جھگڑا تو کم از کم کتنوں میں چھونا چاہیے دوسرا حاضر ہوگا تو جھگڑے کا وجود بھی آ گیا ایک انکار دعویٰ کر رہا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے اب کس کو سنے گا قاضی بینا کو سنے گا تو غائب کے خلاف نہ بینا سن سکتا ہے نہ فیصلہ کر سکتا ہے یہ اہم ذاتہ ہے کتاب القضاء کا بھئی سمجھ میں آیا ہے ذاتے بھئی آپ سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ ان قریب دور آ جائے گا بھئی آپ کو قاضی بنائیں گے بھئی یہ صحیح باتیں سیکھتے جاؤ بھئی فیصلہ کیسے کرنا ہے غائب کے خلاف فیصلہ بھی نہیں ہوتا اور بینا بھی نہیں سنے جائے اچھا تو کیا بات ذکر ہو رہی تھی ہاں تو غائب کے خلاف نہ فیصلہ کر سکتا ہے نہ بینا سن سکتا ہے ہاں اگر اس کا نائب موجود ہو تو پھر بینا بھی سن سکتا ہے اور فیصلہ بھی اور نائب تین ہیں یا تو نائب ہوگا حقیقتا جیسے وکیل ہوتا ہے انسان اس کو کیا بنا دیتا ہے کسی بھی مسئلے میں اپنا نائب یا نائب شرعن ہوگا یا نائب حکمن ہوگا تین ہوئے حقیقتا شرعن اور حکمن نائب شرعن کی مثال جیسے وہ وصی جسے کون مقرر کرے غازی وصی کسے کہتے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا جسے جو بچے یا معذور وغیرہ افراد کی نگرانی وغیرہ کے لیے جنہیں قاضی مقرر کرتا ہے تو با اختیار نگران ہوتا ہے وہ اپنی اختیار کے ساتھ کیا کرتا ہے ان پر مال وغیرہ کو خرج کرتا ہے ان کے امور کا اختیار ہوتا ہے اور تیسرا وہ نائب جو حکمی ہو حکمی نائب حکمی اسے کہتے ہیں یاد رکھو جس میں غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ سبب ہے اس دعویٰ کا جو حاضر پر کیا جا رہا ہے آپ دعویٰ تو دراصل ایک حاضر شخص پر کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک اور دعویٰ بھی شامل ہو گیا جو کس پر ہو رہا ہے غائب پر کس پر ہو رہا ہے غائب پر اور وہ جو غائب پر دعویٰ ہے وہ سبب لازمی ہے یعنی علت ہے کس کے لیے اس دعویٰ کے لیے جو کس پر ہو رہا ہے تو حاضر پر جو دعویٰ ہے وہ مسبب ہونا چاہیے معلول ہونا چاہیے اس دعویٰ کا جو کس پر کیا جا رہا ہے غائب پر کیا جا رہا ہے سبب لازمی ہو یعنی جب بھی وہ سبب پایا جائے مسبب بھی ضرور پایا ہے مثال سے اس کی وضاحت ہوگی دیکھو بھئی ایک آدمی کے پاس ایک مکان ہے اس کے قبضے میں ہے آپ اس پر دعویٰ کر دیتے ہیں یہ مکان میرا ہے اور یہ مکان کیوں میرا ہے کیونکہ یہ میں نے زید سے خریدا تھا تو اب دعویٰ آپ کا اس حاضر پر ہے جسے آپ قاضی کے سامنے لائیں کہ اس کے پاس جو مکان ہے وہ میرا ہے لیکن ایک اور دعویٰ بھی آپ نے کیوں میرا ہے کیونکہ میں نے کس سے خریدا تھا تو یہاں ایک غائب پر بھی دعویٰ آ گیا کہ یہ میں نے مکان کس سے خریدا ہے زید سے خریدا ہے اور خریدنا علت ہوتی ہے کس چیز کی ملکیت کی آپ نے کہا یہ مکان میرا ہے یہ معلول ہے کیوں آپ کا ہے علت کیا ہے کہ آپ نے زید سے دیکھو جو غیر پر دعویٰ تھا اس سے خریدنے کا جو دعویٰ تھا وہ سبب لازمی ہے کس کے لئے اس دعویٰ کے لئے جو آپ کس پر کر رہے ہیں حاضر پر کر رہے ہیں تو آپ یہ جو حاضر ہے اس غائب کا نائب بن گیا حکمن بھئی اس لئے کہ اس پر جو دعویٰ ہے وہ سبب ہے اور اس پر جو دعویٰ ہے وہ اس کا مسبب ہے بھئی تو یہ اس کا کیا بن گیا نائب ہے اب آپ اس غائب کے خلاف بیینہ بھی سن سکتے ہیں اور اس پر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ فیصلہ حاضر اور غائب دونوں کے خلاف شمار ہوگا حاضر اور غائب دونوں کے ہاں تو وہ غائب کا تو یہ نائب حکمی بن چکا ہے تو اس کا جب نائب آ گیا تو نائب کے ہوتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے بیینہ بھی سنی جا سکتی ہے اور فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے تو اب آپ بیینہ پیش کریں گے دو گواہ وی پیش کریں گے کہ یہ مکان میں نے زید سے خریدا تھا قاضی اب اس کو سنے گا اگرچہ زید خود نہیں حاضر لیکن اس کا نائب حکمی تو حاضر ہے پھر جب بیینہ ہو گیا تو قاضی اب آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا بھئی اور یہ جو جس کے خبزے میں مکان ہے اس سے آ لے کر آپ کے حوالے کر دے گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اب زید جس سے آپ نے مکان خریدا تھا وہ بعد میں آ کے ہزار انکار کرتا رہا ہے نہیں بھئی اب اس کا انکار معتبر نہیں اس کے خلاف کیا ہو چکا ہے فیصلہ اس کے نائب کی موجودگی میں ہوا تھا بغیر نائب کے فیصلہ سمجھ میں آیا تو اس سے خریدنا یہ سبب تھا غیر پر جو دعویٰ تھا وہ سبب تھا کس پر اس حاضر پر جو دعویٰ ہے یعنی کہ مکان میری ملکیت ہے تو جب بھی کوئی چیز خریدی جائے آدمی اس کا کیا بن جایا کرتا ہے مالک تو وہ خریدنا تھا سبب لازمی یعنی علت تھا کس کے لیے ملکیت کے لیے بعض بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہے اچھی طرح اب سنو تقریر بھئی یہ مقدمہ تھا اس کی بات اب آخر میں جا کر ہم کریں گے بعض علماء نے یہ جو مسئلہ مطن میں ذکر ہوا کہ کسی نے کوئی چیز خریدی ہو تو پھر اور آگے بیش دے اس کو پھر قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اس کو وہ چیز واپس کی جائے اور وہ قاضی کا فیصلہ اقرار کی وجہ سے ہو یا بیانہ کی وجہ سے ہو یا نکول کی وجہ سے ہو تو اب یہ شخص کیا کر سکتا ہے بھائی اول کو وہ چیز واپس یہ مطن میں مسئلہ گزرا تھا اس کے ابھی تقریر چارہی ہے بعض علماء اس کی یہ تقریر کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ ہیں آپ نے کس سے خریدا ہے زید سے خریدا تھا اور آپ نے آگے کس کو بیچا تھا بکر اور بکر نے آپ کو اب واپس کی ہے کس کی وجہ سے قضا بال اقرار کی وجہ سے یا قضا بال بیانہ کی وجہ سے یا قضا بن نکول کی وجہ سے تو اب آپ بھائی اول کو واپس کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جب اس نے یہ جو باعث مشتریہ ثانی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ عیب زید کے پاس تھا یہ چیز جو تھی اس کے اندر عیب کس کے پاس موجود تھا زید کے پاس بھی موجود تھا اور اس پر وہ کیا کرتا ہے بیانہ کر اس پر فیصلہ کرتا ہے قاضی تو یہاں دو صورتیں وہ چیز واپس کرنا چاہتا ہے اس کہتا ہے یہ چیز کے اندر عیب ہے قاضی صاحب یہ چیز واپس کروائی جائے میں واپس کرنا چاہتا ہوں تو یا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ عیب کس کے پاس تھا جس سے میں نے خریدی ہے اسی کے پاس عیب تھا یہ موجود تھا یا عیب کس کے پاس تھا بھئی زید کے پاس تو وہ صورت جس میں اس کا دعویٰ یہ ہو کہ یہ عیب کس کے پاس تھا زید کے پاس تو اب چیز آپ کو واپس ہوئی ہے تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں زید کو رادہ اور اگر اس نے یہ دعویٰ کیا صرف کہ عیب آپ کے پاس تھا زید کی کوئی بات ہی وہ نہیں کرتا تو اس صورت میں اب آپ کو زید کو چیز واپس کرنے کا حق نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی وَقَدْ قِيلَ اور کہا گیا ہے هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَا یہ مسئلہ اس صورت میں ہے اِذَدْ دَعَى الْمُشْتَرِي الثانی جب دعویٰ کیا مشتری سانی نے عَلَى الْمُشْتَرِي الْاوَلِ مشتری اَوَّلِ پر کیا دعویٰ کیا کہ اَنَّ الْعَيْبَ کَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْاوَلِ کہ یہ عیب تو کس کے پاس بھی تھا بائعوال یعنی زید کے پاس بھی تھا یا رحمت اللہ تو پھر اب آپ اس چیز کو زید کو واپس کر سکتے ہیں فَحِينَ اِذِن لِلْمُشْتَرِي الْاوَلِ اَنْ يُخَاسِمَ عَلَى بَائِعِهِ تو اب مشتری سانی کے لیے مشتری اول کے لیے جائز ہے کہ وہ کیا کرے مخصومت کرے کس سے وائفر اگر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اَنَّ الْعَيْبَ کَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي الْاوَلِ کہ وہ عیب آپ کے پاس تھا زید کی تو اس نے بات کی نہیں کی فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَاسِمَ عَلَى بَائِعِهِ تو اب وہ اس چیز کے بائے کے ساتھ خصومت آپ اس بائے کے ساتھ خصومت یہ بات علماء نے تقریر کی اَقُولُ فِيهِ نَظَر صاحبِ شرحِ وقایہ فرما رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں اس قول میں اشکال ہے اس صورت ہے یہ جو قول انہوں نے کیا کہ یہ رد کرنا اس صورت میں جب اس نے دعویٰ بھی کیا کیا ہو کہ یہ عیب کس کے پاس تھا بائے اول کے پاس تھا تو پھر واپس کر سکتا ہے کہتے ہیں اس قول میں اشکال ہے کہتے ہیں کیوں دیکھئے بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ چاہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ حیب آپ کے پاس تھا مشتری احسانی چاہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ کس کے پاس تھا بائے اول کے پاس تھا دونوں صورتوں میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ کے خلاف تو ہوگا بائے اول کے خلاف بائے اول کے خلاف نہیں کیونکہ بائے اول تو غائب ہے بائے اول تو کیا ہے غائب ہے اور غائب کے خلاف تو بینا قاضی سن ہی صرف ایک صورت میں سن سکتا ہے جبکہ بائے غائب پر جو دعویٰ ہو وہ سبب ہو کس کے لیے اس دعویٰ کے لیے جو کس پر ہے حاضر پر ہے اور یہاں غائب پر جو دعویٰ ہے وہ سبب نہیں ہے اس دعویٰ کا جو کس پر ہو رہا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں بھئی ان علماء نے کتنے صورتیں بنائیں دو صورتیں ایک صورت یہ کہ وہ بائے مشتریہ ثانی کس پر آئیب کا دعویٰ کرتا ہے بائے اول پر اس کے پاس آئیب تھا ایک صورت یہ کس پر دعویٰ کرتا ہے بائے وہ بائے اول جو تھا اس پر کیا کرتا ہے آئیب کا دعویٰ کرتا ہے تو اگر اس نے آپ مشتریہ اول پر آئیب کا دعویٰ کیا تو اس کو چیز واپس کی جائے گی لیکن یہ پیچھے واپس نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نے وہ زہد جو پہلا بائے تھا اس پر عیب کا دعویٰ کیا تو اب اس کو چیز واپس کر دی جائے گی اور اسے بھی آگے کیا ہوگا خصومت کا حق حاصل یہ ان علماء نے صورت بیان کی صاحب شرح وقایہ فرمارے ہیں کہ نہیں بھئی یہ بات درست نہیں بنتی اس لئے کے دونوں صورتوں میں چاہیے مشتری اول پر دعویٰ کرے اس کے پاس عیب تھا چاہیے دعویٰ کرے کہ عیب کس کے پاس تھا بائی اول کے پاس تھا دونوں صورتوں میں فیصلہ مشتری اول ہی کے خلاف شمار ہوگا بائی اول کے خلاف فیصلہ شمار نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کہتے ہیں اس لئے کہ بائی اول ہے غائب اور غائب کے لئے فیصلہ کرنے کے لئے غائب پر ضروری ہے کہ اس کا کوئی نائب موجود ہو اور یہاں اس کا کوئی نائب موجود نہیں ہے نہ اس کا نائب حقیقی ہے اس نے مشتری اول کو وکیل بھی نہیں بنایا نہ یہ اس کا وصی ہے بھئی اور نہ ہی یہ نائبِ حکمی ہے یعنی نائبِ حکمی کون کہلاتا تھا بھئی کہ جب وہ دعویٰ جو کس پر کیا جا رہا ہو غائب پر وہ دعویٰ جو کس پر کیا جا رہا ہو غائب پر وہ سبب ہو اس دعویٰ کا جو کس پر کیا جا رہا ہے سازر پر اور یہاں ایسا نہیں اگر اس کے پاس عیب تھا بائے اول کے پاس عیب کا ہونا یہ بائے ثانی کے پاس عیب کا سبب ہے جب بھی بائے اول کے پاس عیب پایا جائے گا بائے ثانی کے پاس آگے عیب کا ہو مشتری کے پاس عیب کا ہونا ضروری ہے کبھی ایسا ہوگا اس کے پاس عیب ہے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی اس میں عیب ہے لیکن کبھی ایسا ہوگا اس کے پاس چیز میں عیب تھا پھر ختم ہو گیا آپ کے پاس اب وہ چیز آئی تو اس میں عیب ہے سورت سمجھ میں آئی تو بائے اول کے پاس جب بھی عیب ہو ضروری نہیں کہ اس کے مشتری کے پاس بھی مبیعہ کے اندر کیا پایا جائے عیب پایا کبھی عیب وہ باقی رہے گا کبھی تو کیا ہو جائے کرتا ہے پہلے ہی ختم ہو جائے کرتا ہے اور ہم نے کہا تھا سبب لازمی ہونا چاہیے کہ ایک کے پاس ہے تو اس اگلے کے لئے کیا بنے سبب لازمی ہو یعنی جب بھی وہ سبب پایا جائے مسبب کا پایا جانا جب بھی بائے اول آپ مجھے بتائیں جب بھی بائے اول کے پاس حیب پایا جائے تو آگے مشتری کے پاس حیب کا پایا جانا ضروری ہے نہیں کبھی ہوگا اور کبھی نہیں تو معلوم ہوا وہ دعوی غائب پر جو دعوی کیا گیا ہے وہ سبب نہیں ہے اس دعوی کا جو کس پر کیا گیا ہے حاضر پر سبب لازمی نہیں ہے سمجھ میں آیا سبب تو ہے لیکن سبب لازمی نہیں اور ہم نے تو سبب لازمی کی بات کی تھی جب بھی اس کے پاس اس کے پاس بھی اس کا ہونا ضروری ہو سورت سمجھ میں آگئی تو نہ حاضر اس کا نائب بھی نہیں بنا جب نائب بھی نہیں بنا تو اب اس کے خلاف فیصلہ ہوا نہیں تو دونوں سورتوں میں فیصلہ مشتری اول کی خلاف ہی ہوتا ہے بائے پر کسی بھی سورت میں فیصلہ نہیں ہوتا لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ بائے پر دعوی بائے کے پاس عیب کی موجودگی کا دعوی کیا ہو تو اسے واپس کر سکتا ہے اس پر عیب کا دعوی نہ کیا ہو تو پھر واپس یہ تقریر آپ کی صحیح نہیں بھئی دیکھئے اقول فیہی نظر میں کہتا ہوں اس قول کے اندر اشکال ہے بائے لئے اَنَّهُ اِزَتْ دَعَا اَنَّ الْعَيْبَ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ الْاَوَّلِ اس لیے کہ جب مشتری ثانی نے دعویٰ کر دیا کہ عیب کس کے پاس تھا بائے وہ بائے اول کے پاس تھا وَعَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ اور اس پر بینا بھی اس نے قائم کر دی وَقَضِ عَلَى الْمُشْتَرِ الْاَوَّلِ اور مشتری اول کے خلاف فیصلہ بھی کر دیا گیا کہ چیز واپس لو تو فَحَاذَ الْقَضَاءُ لَيْسَ قَضَاءً عَلَى الْبَائِعِ الْاَوَّلِ تو پھر بھی یہ قضاء بائے اول کے خلاف اس پر یہ قضاء نہیں ہے وَحَاذِهِ الْبَيِّنَةُ لَمْ تَقُمْ عَلَى الْبَائِعِ الْاَوَّلِ اور یہ بینا بھی بائے اول پر قائمہ نہیں ہوئے کیوں اس پر بھی قائم نہیں ہوئی وَلَا عَلَى نَائِبِهِ اور اس کے نائب پر بھی قائم اس کا نائب ہے ہی نہیں اس کا نائب حکمی ہے ہی نہیں نائب حکمی تو تب بنتا جب اس پر جو دعویٰ تھا وہ سبب ہوتا سبب لازمی ہوتا اس چیز کا جس کا دعویٰ کس پر کیا جا رہا ہے تو نہ اس پر ہوا ہے نہ بائے اول پر فیصلہ یہ بینا قائم ہوئی ہے اس کے نائب پر لِأَنَّمَا يَدْدَعِ عَلَى الْغَائِبِ لَيْسَ سَبَبًا لِمَا يَدْدَعِ عَلَى الْحَاضِرِ اس لیے کہ وہ چیز جس کا دعویٰ کر رہا ہے غائب پر وہ سبب نہیں ہے یعنی سبب لازمی نہیں ہے لِمَا اس چیز کا يَدْدَعِ عَلَى الْحَاضِرِ جس کا دعویٰ وہ کس پر کر رہا ہے حاضر پر کر رہا ہے سورہ سمجھ میں آئی اگر سبب لازمی ہوتا تو یہ اس کا نائب بن جاتا حکمن اور پھر اس کے خلاف جو فیصلہ ہوتا وہ اس غائب کے خلاف بھی کیا تصور ہوتا فیصلہ تو جب یہ سبب لازمی نہیں تو اس کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ اس کے خلاف فیصلہ شمار نہیں ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے بھئے فَإِنْ قَبَضَ مَشْرِيَّهُ وَدْدَعَعِبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ اَوْ يُقِيمُ بَيِّنَتًا یہ مسئلہ مشکل ہے غور سے سننا فَإِنْ قَبَضَ پَسْ اگر قبضہ کر لیا مشتری نے مشریہ ہو اپنی خریدی ہوئی چیز پر ایک آدمی نے دوسرے سے ایک چیز خریدی اور پھر اس پر کیا کر لیا وَدْدَعَعِبًا اور پھر کس چیز کا دعویٰ کر دیا اس میں عیب کا دعویٰ کر دیا کہ تین لنگ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ اس مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا سمن حوالے کرنے پر حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ یہاں تک کہ اس کا بائے کیا کر لے قسم اٹھا لے اَوْ يُقِيمُ بَيِّنَا تَانِي یا مشتری کیا قائم کر دے بَيِّنَا قائم کر دیکھو بھائی پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر عبارت کی طرف جاتے ہیں آپ نے زید سے ایک چیز خریدی چیز خریدنے کے بعد آپ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا وصول کر لی اس سے چیز ابھی آپ نے سمن حوالے نہیں کیے چیز پر قبضے کے بعد اب آپ نے عیب کا دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز تو مجھے اس نے کس قسم کی بیچی ہے عیبدار یہاں اب چار صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ آپ نے عیب کا دعویٰ کیا ہے آپ زید کے پاس چلے گئے کہ بھئی یہ تم نے مجھے عیبدار چیز بیچی ہے وہ آرام سے قبول کر لیتا ہے قرار کر لیتا ہے اور چیز واپس آپ سے لے لیتا ہے یہ صورت ایک ہے یہ ذکر نہیں کریں گے دوسری صورت بھئی کہ وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر اب آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں بھئی کیا کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ زید نے مجھے عیبدار چیز بیچی ہے اب قاضی دونوں کو طلب کرے گا اور آپ سے کہے گا بیانہ پیش کرو گواہ پیش کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں عیبدار چیز بیچی ہے اگر آپ نے گواہ پیش کر دیئے تو قاضی فیصلہ کر دے گا اور وہ چیز ہے زید کو کیا کر دی جائے گی واپس کر دی جائے گی اگر آپ بیانہ پیش نہ کر سکے تو پھر اب قاضی متوجہ ہوگا بائے کی طرف کہ قسم اٹھاؤ تم بھئی قسم اٹھاؤ کہ تم نے اس کو عیبدار چیز نہیں بیچی بھئی وہ قسم اگر اٹھا لیتا ہے تو پھر اب آپ کو سمن کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اس نے قسم اٹھا لی لیکن اگر اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس صورت میں بھی قاضی اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا کہ وہ قسم نہیں اٹھا رہا معلوم ہوا اس نے کس قسم کی چیز بیچی ہے غیبدار چیز بیچی ہے تو اب اس صورت میں بھی بے فسخ کریں گے اور وہ چیز اس کو کیا کر دی جائے گی واپس تو چار صورتیں ہیں تین میں چیز واپس کر دیتے ہیں چوتھی کے صورت میں اب آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ پیسے ادا کریں پہلی صورت اگر وہ خود اقرار کر کے لے لیتا ہے تو بھی کیا ہوئی چیز واپس ہو گئی دوسری صورت میں اگر آپ بیانہ پیش کر دیتے ہیں تو بھی چیز واپس تیسری صورت کے اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو بھی چیز کیا ہوگی ان سب میں آپ کو پیسوں کی ادائیگی پر مجبور کیونکہ چیز ہی واپس ہو گئی ہاں ایک صورت کے اسے قسم کھانے کا کہا گیا اور اس نے قسم اٹھا لی اب آپ کو کیا کیا جائے گا سمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا یہ صورتیں ہیں بھئی اب دیکھئے مطن میں مسئلہ فَإِن قَبَضَ مَشْرِيَّهُ اگر مشتری نے قبض کر لیا مَشْرِيَّهُ اپنی خریدی ہوئی چیز پر وَدْدَعَ عَيْبًا اور کیا کیا عَيْب کا دعویٰ کیا لم يجبر على دفع سمن ہی مجبور نہیں کیا جائے گا اس کو سمن کے حوالے کرنے پر حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ یہاں تک کہ بھائے کیا کر لے قسم اٹھا لے جب بھائے قسم اٹھا لے گا کہ میں نے اس کو عَبْدَعَ چیز نہیں بیچی تو اب کیا کیا جائے گا آپ کو مجبور کیا جائے گا اس نے عَبْدَعَ چیز نہیں تھی معلوم ہو یہ بیڑے باپ کے پاس ہی پیدا ہوا ہوگا لہٰذا آپ کیا کرو آپ مبیعہ وصول کر چکے اب بھائے کے سپرد اس کے بیتے تو آپ کو پھر مجبور کیا جائے گا یا آپ مشتری کیا قائم کر دیتا ہے بینا قائم کر دیتا ہے بھائے آگے بڑی مفصل بحث کریں گے اور بتلائیں گے کہ یہ یقیمو کا عطف یحلفہ پر نہ کرنا یحلفہ تو ہے منصوب کیونکہ حتہ کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے انمکہ آپ نے پڑھا ہے فیل مزارے کا عراب تین قسم پر ہے یا مرفو ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا جزم آئے گا بھائے اسم میں جر آتا ہے اور فیل مزارے میں جزم آتا ہے اور یہاں پر حتہ کے بعد یحلفہ آیا اور حتہ کے بعد انمقدر ہوتا ہے تو یحلفہ کیا ہوا منصوب بھائے تو کہتے ہیں اس پر اس کا عطف نہیں کریں گے ورنہ عبارت خراب ہو جائے گی مانا خراب ہو جائے گا کیوں دیکھو ادھر دیکھو بھائی انہوں نے کیا کہا پیسوں کی ادائیگی پر مشتری کو ہم کب تک مجبور نہیں کریں گے جب تک بائے قسم جب بائے قسم اٹھا لے گا معلوم ہوا آدم جبر ختم اب کیا کیا جائے گا اس کو مجبور کیا جائے گا جب وہ قسم اٹھا لے گا تو آدم جبر کیا ہوا ختم پہلے تو تھا مجبور نہیں کرنا کب تک نہیں کرنا جب تک وہ قسم نہ اٹھا لے جب قسم اٹھا لے گا تو آدم جبر کیا ہو جائے گا اب مجبور کیا جائے گا پہلے تو تھا مجبور نہیں کرنا اب ہے مجبور کیا جائے گا کہ پیسے ادا کرو تو معلوم ہوا آدم جبر ہے مغیہ اور حلف بائے یہ ہے غایا مغیہ کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہے ایک ہے غایا ایک مغیہ مغیہ کہتے ہیں محدود کو وہ چیز جس کی حد بیان کی جائے مغیہ کسے کہتے ہیں جس کی حد بیان کی جائے اور وہ جو حد ہوتی ہے اس کو غایا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن بھئی کس طرح ہے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک بھئی تو یہ کوہنیاں کیا ہوئیں غایا یہ حد ہوئی بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی تو یہاں پر آدم جبر ہے مغیہ یعنی محدود ہے آدم جبر ہوگا چلتا رہے گا چلتا رہے گا کب تک بھئی کب تک مجبور نہیں کریں گے جب تک بائے قسم معلوم ہوا بائے قسم اٹھانا یہ حد ہے جب یہ حد آ جائے گی آدم جبر کیا ہو جائے گا خاتم ہو جائے گا پھر کیا آ جائے گا جبر آ جائے گا تو معلوم ہوا آدم جبر ہے مغیہ اور حلف بائے کیا ہے غایا ہے بھئی تو اگر یقیمہ کا آتف یحلیفہ پر کر دیں تو پھر عبارت خراب ہو جاتی ہے بھئی اس لئے صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے کہ یقیمہ نہ پڑو یقیمو پڑو مرفو پڑو اور اس کا آتف لم یجبر پر کرو کس پر کرو لم یجبر پر آتف کرو کیوں کہتے ہیں بھئی اگر یقیمو کا آتف حلق پر کر دیتے ہو تو معنی خراب کس طرح کیونکہ حلف بائے یہ تو کیا تھا غایا آدم جبر کے لئے کیا تھا غایا تو پھر اقامت بیینہ بھی غایا بن جائے گی اقامت بیینہ بھی کیا بن جائے گی تو پھر صورت یہ ہو جائے گی مشتری کو مجبور نہیں کریں گے جب تک کہ یہ کیا نہ کر دے بائے قسام نہ اٹھا لے یہ بھی غایا اب اس پر آتف تھا تو اس کو ذرا اٹھا دو اس کی جگہ کس کو رکھو اقامتِ یقیم و بیینہ کو رکھو بھئی عبارت دیکھو لم يجبر على دفع سمنہی حتی يحلف بائعوہو یہ ایک غایا بائے کی قسم کیا ہے ایک غایا اب اس يحلف بائعو کو اٹھاؤ اور یقیم بیینہ تن کو اس کی جگہ رکھو بھئی حتی يقیم بیینہ تن اس کو سمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تت کے مشتری کیا قائم کر دے اب آپ مجھے بتائیے جب مشتری بیینہ قائم کر دے کہ یہ مجھے عب والی چیز ملی ہے تو پھر اب وہ چیز اس کو واپس کی جائے گی یا پیسے دینے پر مجبور کیا جائے گا تو معنی خراب ہوتا ہے معلوم ہوا اگر اس پر آتف کیا جائے تو یہ بھی مغایا کیلئے کیا بن جائے گا غایا بن جائے گا تو معلوم ہوا آدمِ جبر کی انتہا کہاں پہ ہوگی پہلی صورت آدمِ جبر ہے مغایا غایا کیا ہے اس کے لئے بائے کا قسم اٹھانا جب بائے قسم اٹھا لے گا آدمِ جبر بھی ختم ہو کر کیا آ جائے گا مجبور کیا جائے گا جبر آ جائے گا دوسرا غایا کیا بیان ہوا حتی یقیما بیینہ تن یہاں تک کہ وہ کیا قائم کر دے بیینہ مشترک بیینہ قائم کر دے تو اس کو آدمِ جبر اس وقت تک ہوگا جب تک وہ بیینہ قائم جب وہ بیینہ قائم کر دے تو اب کیا کیا جائے گا اس کو پیسے دینے پر اور یہ بات درست بنتی ہے یہ بات درست نہیں بنتی یہ آدمِ جبر کے لئے غایا نہیں بنتی جب غایا نہیں بن سکتا تو اس کا آتف یحلقہ پر بھی نہیں ہو سکتا ورنہ تو غایا بن جائے گا یہ مسئلہ سمجھ میں آیا تو پھر کس پر اس کا آتف کریں بھئی دیکھئے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں او یقیم مرفوع او یقیم کیا ہے مرفوع ہے عطف على قوله لم یجبر اس کا آتف کس پر ہے ماتین کے قول لم یجبر پر ہے ولیسا عطفا على قوله یحلف بائعہ اس کا آتف ماتین کے قول یحلف بائعہ پر نہیں لئنہ حین اذن یقون اقامت البیینت غایتا ورنہ تو اس صورت میں اقامت بیینہ بھی کیا بن جائے گی غایا بن جائے گی کس کے لئے لی آدم جبر آدم جبر کے لئے تو فَإِنَا قَامَ الْبَيِّنَةَ تو اگر اس نے بیینہ قائم کر دی ینتہی آدم الجبر تو پھر آدم جبر کیا ہو جائے گا بھئے جب یہ غایا بن گئی تو غایا جب آئے گی تو مغیعہ کی بھی کیا ہو جائے گی انتہا تو جب اقامت بیینہ آ جائے گی تو ینتہی آدم الجبر تو آدم جبر بھی کیا ہو جائے گا سمجھ بھی آ رہی ہے بات کے پھر مشکل ہو گئی وہی میں نے جو سمجھایا وہی تقریر صاحب کتاب کر رہے ہیں میں نے کیا کہا اگر اس کا آتف یحلیفہ پر کرو تو یہ بھی غایا بن جائے گا اور معنی یہ ہوگا آدم جبر کب تک ہے جب تک یہ بیینہ قائم جب بیینہ قائم کر دے گا تو آدم جبر کی بھی انتہا ہو گئی اور کیا آ گیا جبر آ گیا یہی بات کر رہے ہیں فَإِنَا قَامَ الْبَيِّنَةَ اگر اس نے بیینہ قائم کر دی ینتہی آدم الجبری تو آدم جبر کی بھی کیا ہو جائے گی انتہا ہو جائے گی فَيَلْزِمُ الْجَبْرُ عَلَى دَفْرِ السَّمَنِي تو لازم آئے گا جبر کرنا سمن کی ادائیگی پر بھئی سمن کی ادائیگی پر جبر کرنا لازم آئے گا عند اقامت البیینہ تِعَلَى الْعَيْبِي جب وہ بیینہ قائم کر دے کس پر؟ حیب پر اور یہ بات درست بنے گی درست نہیں بنے گی لہٰذا اس کا عطف یہ حلیفہ پر کرنا صحیح یہ سمجھا رہے تھے خرابی سمجھا رہے تھے بھئی یہاں تک بھئی تو کہتے ہیں حاصل فَلْحَاسِلُو حاصلِ کلام یہ اَنَّ الْمُشْتَرِيَ اِذَتْ دَعَائِبًا اگر مشتری جب دعیب کا دعویٰ کر دے تو يُقِيمُ بَيَّنَةً عَلَى دَعْوَاهُ تو اپنے دعویٰ پر کیا قائم کرے گا بینا قائم کرے گا اب ٹھیک صورت بتا رہے ہیں آپ کو خرابی سمجھا دی اب ٹھیک صورت بتلا رہے ہیں کہ مشتری جب ایب کا دعویٰ کر دے یا تو اسے بینا قائم کرنی پڑے گی اپنے دعویٰ پر وَيَرُدُّ اور جب بینا قائم کر دے تو چیز کو کیا کر دے گا وَابط کر دے گا وَإِلَّمْ يَقُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اس مبیعہ کے اندر عیب میرے پاس نہیں تھا وَحِينَ اِذِن اور اس صورت میں يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ السَّمَنِ اس کو مجبور کیا جائے گا سمن کے حوالے کرنے پر لا قبل الحل فی حالف اٹھانے سے پہلے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا سمجھ میں آیا تو آپ قاضی بنے ہو اور تو فوراً فیصلہ نہ کرنا وہ تم ایک نے عیب کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے اس سے بیعہ نہ طلب کی اس نے بیعہ نہ وہ پیش نہیں کر سکا تو آپ فوراً کہہ دیں بیعہ نہ تیرے پاس نہیں آپ کیا کرو پیسے حوالے کرو پیسے حوالے کرنے پر دوسرے کو مجبور جب تک وہ دوسرے پر قسم کو پیش نہ کر دو اور وہ قسم نہ اٹھا لے فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ ثَابِتٌ دو چیزوں میں سے ایک ضرور ثابت ہوگی انہوں نے کیا کہا تھا بھئی یقیمو کا عطب کس پر کرنا ہے لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ یہ سارے جڑ رہے ہیں لَمْ يُجْبَرْ سے ان ساروں کا تعلق کس سے ہے عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ سارے لَمْ يُجْبَرْ کے تحت ہیں تو جب تو اس سارے کو اٹھا کر یقیمو بَيِّنَةً رَكْو بَائِعُهُ فَإِنْ قَبَضَ مَشْرِيَّهُ وَتَّاعِبًا یقیمو بَيِّنَةً ایک سورت دوسری سورت لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَا دو سورتیں آو کے ساتھ آتا ہے نا آو کس لئے آتا ہے احد الامرین کے لئے جانی زیدن آو آمرن میرے پاس زید آیا یا معلوم ہو دونوں میں سے ایک آیا تو یہاں آو کے ذریعے آتا ہے تو ایک کو رکھو پہلے جب اس نے عیب کا دعویٰ کیا تو یا تو یہ کرنا پڑے گا آدمِ جبر ہوگا الَا دَفْعِ سَمَنِهِ سَمَنِ کی ادائیگی پر حَتَّى يَحْلِفَ بَائِهُ یہاں تک کہ بائے کیا کر لے قسم اٹھا لے یا تو یہ ہوگا آو یقیمو بَيِّنَةً یا کیا ہوگا وہ بَيِّنَةً پیش کرے گا دو صورتیں یہ ہیں آدمِ جبر ہوگا یا بَيِّنَةً ہوگا کیا ہوگا آدمِ جبر ہوگا یا بَيِّنَةً ہوگا دو میں سے ایک کام ضرور احد الامرین دو میں سے ایک بات ضرور ثابت ہوگی یا تو بائے کیا پیش مشتری کیا پیش کر دے گا بَيِّنَةً پیش کر دے گا تو چیز کیا کر دی جائے گی واپر یا تو جب جب بھی ایپ کا دعویٰ کرے گا دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا یا تو بَيِّنَةً پیش کر کے چیز کو واپس کر دیا جائے گا یا مشتری کو جب تک بائے قسم نہ اٹھا لے پیسوں کی ادائیگی پر مجبور ہاں یا قسم اٹھا لے پھر کیا کریں گے مجبور تو دو میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی یا اقامتِ بَيِّنَةً ثابت ہوگی تو چیز واپس یا آدمِ جبر ہوگا بائے قسم نہ اٹھا لے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے تو کہتے ہیں احد الامرین دو چیزوں میں سے ایک ضرور ثابت ہوگی اِمَّا اِقَامَتُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ وَجُودِ الْعَابِ وَيْوَوْ يُقِيمُ بَيِّنَةً تو ان کو اس کو پہلے ذکر کر دیا کس کو کیا کر دیا یہ پہلے ہی ہوگا بینا پہلے آتی ہے قسم بعد میں آتی ہے تو دو میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہے اِمَّا اِقَامَتُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ وَجُودِ الْعَابِ یا تو بینا قائم کرنی پڑے گی وَجُودِ عَابِ پر اور آدم الجبری یا کیا کرنا پڑے گا آدم مجبور نہیں کر سکتے سمن کی ادائیگی پر حتی آئے احلفاء یہاں تک کہ وہ بائے کیا کر لے قسم اٹھا لے سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ جب بھی مشتری عیب کا دعویٰ کرے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی یا تو اس کو بینا قائم کرنا پڑے گی یا آدم جبر ہوگا جب تک بائے قسم نہ اٹھا لے سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یقیمو کا آتک کس پر کرنا پڑے گا لم یجبر تو یہ لم یجبر آو تک جتنا ہے یہ سارا شمار کر رہا ہوں بھئی صرف لم یجبر کا لفظ نہیں کہہ رہا لم یجبر على دفع سمنہی حتی يحلف بائعہو یہ ایک سورت آو یقیمو بیناتن یہ دوسری سورت ہے وَإِن نُصِبَ اور اگر منصوب پڑا جائے قَوْلُهُ اَوْ يُقِيمَ کس کو ماتن کے قول آؤ یقیمو کو منصوب پڑا جائے فَلَهُ وَجْهُن تو اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے بھئی یہاں سے بھئی یہ مطن کی عبارت تھی بڑی پیچیدہ بظاہر تو یہ غلط لگتی تھی بھئی لیکن صاحبِ کتاب نے بتلایا کہ یقیمو کا عطف لم یجبر پر کرو تو عبارت ٹھیک ہو جائے گی بھئی اور اس کی تقریر کر کے انہوں نے آپ کو سمجھا بھی دیا اور یقیمو کا عطف یحلفہ پر کرو تو وہ کیا کہتے تھے مانا خراب ہو جاتا ہے یہ تو غایہ بن جائے گا آدمِ جبر کے لئے اور آدمِ جبر کے لئے غایہ نہیں بن سکتا صورت سمجھ میں آگئے بھئی اب صاحبِ کتاب فرما رہے ہیں کہ بھئی اس کا عطف یحلفہ پر کر دو میں پھر بھی عبارت ٹھیک کر دیتا ہوں اس کی ایک عجیب توجیح بیان کرتے ہیں پھر بھی کیا ہو جائے گی بھئی اس کا عطف کرو یحلفہ پر اور یحلفہ حلق تو کیا ہے غایہ مغایہ کون تھا آدمِ جبر آدمِ جبر تھا مغایہ اور غایہ کیا کیا بن گئے یا تو حلق یا اقامتِ جب بھی حلق ہوگا آدمِ جبر ختم ہو جائے گا جب بھی اقامتِ بیانہ ہوگی جبر کیا ہو جائے گا کہتے ہیں میں بھی آپ کے سامنے ایتی توجیح کرتا ہوں یہ اس کیلئے غایہ بن جائے گا بھئی دونوں صورتوں میں جبر کیا ہو جائے گا ختم جب بھی غایہ آ جائے مغایہ کی کیا ہو جائے کرتی ہے انتہا ہو جائے کرتی ہے مغایہ کون پہلے مجھے بتلا اچھی طرح مغایہ کون آدمِ جبر کہو آسان لفظوں میں مغایہ کون آدمِ جبر اور غایہ اس کے کتنے دو میں سے ایک ہے یا تو حلقے بائے ہیں یا اقامتے اور انہوں نے اب عبارت کو ٹھیک کرنا ہے اسی طرح ان کو غایہ ہی رکھنا ہے تو کہتے ہیں بھئی آدمِ جبر کو مشروط بنا لو اس کے ساتھ ایک شرط لگا لو اور وہ شرط کیا کہ بیہ کی وجہ سے سمن کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے بیہ کی وجہ سے سمن کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے اس شرط کے ساتھ آدمِ جبر کو بھئی جب بھی کوئی شخص بیہ کر لیتا ہے چیز لے لیتا ہے قبضہ کر لیتا ہے تو اس پر کیا واجب ہو جاتے ہیں سمن واجب تو یہ شرط ہے اس کے اندر کہ بیہ کی وجہ سے سمن کیا ہو چکے ہیں آپ پر واجب ہو چکے ہیں یہ ہے شرط کس کے لیے ہے یہ شرط آدمِ جبر کے لیے آدمِ جبر ہوگا بھئی شخص کے سمن بیہ کی وجہ سے واجب ہو چکے ہیں آدمِ جبر شرط کیا ہوئی آدمِ جبر مشروط ہے کس شرط کے ساتھ وہ مشکل ہے لفظوں سے زبان سے دہراؤں میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں آدمِ جبر ہوا مشروط اور اس کے ساتھ شرط کیا ہوئی کہ بیہ کی وجہ سے کیا واجب ہو چکے ہیں دوبارہ ذکر کرو آدمِ جبر مشروط ہے اور شرط کیا ہے اس کے ساتھ کہ بیہ کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے ہیں تو اس اعتبار سے یہ آدمِ جبر مشروط ہے اس شرط کے وساط کہ بیہ کی وجہ سے سمن کیا ہے واجب ہو چکے ہیں جی اب صورت ٹھیک ہو گئی صورت ٹھیک ہو گئی تو یہ آدمِ جبر یہ مشروط ہے اور شرط کیا ہے بیہ کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے بیہ کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے اچھا یہ ذہن میں رکھنا اب دیکھو آدمِ جبر تھا مغیہ اور اقامتِ بیینہ بھی اس کے لیے غایا اور حلفِ بائے بھی اس کے لیے غایا اب یہ مغیہ ہے مولانا اس کے لیے ایک غایا بیان ہوا حلفِ بائے بائے جب قسم اٹھا لے گا آدمِ جبر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور اس کو مجبور کیا جائے گا بیہ کہ بیہ کی وجہ سے سمن کیا ہو چکے ہیں واجب ہو چکے ہیں وہ شرط ذہن میں ہے آدمِ جبر جو مشروط تھا کس کے ساتھ بیہ کی وجہ سے سمن واجب وہ آدمِ جبر ختم ہوا جب آدمِ جبر ختم ہوا تو کیا آ گیا جبر آ گیا تو جبر بھی مشروط ہے کس کے ساتھ اسی شرط کے ساتھ کہ بیہ کی وجہ سے سمن کیا ہے واجب ہو چکے ہیں بھئی جب بائے نے قسم اٹھا لی میں نے عیب دار چیز نہیں بیکچی تو بیہ پکی ہو گئی یا نہیں ہو گئی اب واپس کر سکتا ہے واپس نہیں کر سکتا تو اب اس کو مجبور کیا جائے گا کہ بیہ کی وجہ سے پیسے کیا ہو چکے ہیں پیسے ادا کرو تو آدمِ جبر جو مشروط تھا کس شرط کے ساتھ بیہ کی وجہ سے سمن اس کے لیے حالفِ بائے کیا بن گیا غایا بن گیا کیا بن گیا جب بھی وہ قسم اٹھا لے گا آدمِ جبر کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا آدمِ جبر اور کیا آ جائے گا جبر آ جائے گا اب اقامتِ بیینہ کو ہم غایا بناتے ہیں کہ جب بھی مشتری بیینہ قائم کر دے گا تو وہ آدمِ جبر کیا ہو جائے گا بھئے غایا بنا رہے نا غایا جب پایا جائے تو مغیہ ختم اس کے حد ہے بھئے مغیہ کون تھا بھئے وہ مغیہ کے لیے اسی کو اقامتِ بیینہ کو بھی انہوں نے غایا بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ عبارت پھر بھی ٹھیک رہتی ہے تو مغیہ کون آدمِ جبر اور غایا کیا اقامتِ بیینہ یہ آدمِ جبر کی انتہا کب جا کر ہو گی جب بیینہ قائم ہو جائے گا تو آدمِ جبر بھی ختم ہو جائے گا تو اب آپ مجھے بتائیے جب آدم جب بیینہ قائم ہو گئی جب بیینہ کیا ہو گئی قائم ہو گئی معلوم ہوا یہ عیب کس کے پاس سے آیا ہے بائے کے پاس سے تو وہ چیز اس کو کیا کر دی جائے گی واپس کر دی جائے گی جب چیز اس کو واپس کر دی تو وہ شرط ختم ہو گئی شرط کیا تھی بیہ کی وجہ سے سمن واجب ہیں اب تو بیہ ہے اب تو بیہ ہی ختم اب آپ کہہ سکتے ہیں بیہ کی وجہ سے سمن واجب ہیں بیہ کی وجہ سے تو شرط ختم ہوئی اور شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی کیا ہو جائے کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور مشروط کون تھا آدم جبر آدم جبر کی انتہا ہو گئی یا نہیں ہو گئی سمجھ میں آیا مسئلہ تو بے کی وجہ سے سمن واجب ہیں یہ ہے والا ناشر اور اس کے لئے مشروط کیا تھا آدم جبر جب اس نے بیانہ قائم کر دیئے تو پھر بے ختم جب بے ختم تو بے کی وجہ سے سمن کا وجوب بھی اور جب بے کی وجہ سے سمن کا وجوب ختم ہوا تو یہ تو تھی شرط اور شرط ختم ہو تو مشروط بھی کیا ہو جائے کرتا ہے ختم تو مشروط کون تھا آدم جبر تو آدم جبر بھی کیا ہوا ختم ہوا تو دیکھا آدم جبر کے لئے اقامت بیانہ غائے بن گئی یا نہیں بن گئی کیا بن گئی لیکن کون سے آدم جبر جس کے لئے شرط کیا تھی کہ بے کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے ہیں صورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی فَلَهُ وَجْهُنْتُ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے وَهُوَا يَقُونَ الْمُرَادُ وَوَيْهِ مُرَادْ بِعَادَمِ الْجَبْرِ عَلَىٰ دَفْعِ السَّمَنِ دفعِ السَّمَنِ پر جو آدم جبر ہے اس سے کیا مراد ہو آدم الجبر على دفعِهِ بِشَرْطِ اَنْ يَقُونَ السَّمَنُ وَاجِبًا بِحُکْمِ الْبَعِ کہ آدم جبر جو ہے دفعِ سمن پر یہ مشروط ہے کس شرط کے ساتھ ہے کہ سمن واجب ہے کس کی وجہ سے بے کے حکم کی وجہ سے وَهُوَا مُغَيَّ بِعَحَدِ الْعَمْرَانِ اور وہ مغیہ ہوا دو امور میں سے کہ ایک کسی ایک کا اِمَّا الْحَلْفُ یا تو وہ حلق غایت ہے کہ حلق کس بات پر اس بات پر کھائے گا بائے کہ اس چیز کے اندر کوئی عیب نہیں فہین ہے تو اس صورت میں عدم جبر ختم ہوگا اور اس کو مجبور کیا جائے گا دفعِ اَوْ اِقَامَتُ الْبَيِّنَةِ یا غایت کیا بنے گا اقامتِ بَيِّنَةِ بنے گا یعنی یہ کہہ رہے ہیں بھئی کہ وہ آدم جبر مغیہ ہے دو امور میں سے ایک کیلئے یا تو حلق کے لئے مغیہ ہے اَوْ اِقَامَتُ الْبَيِّنَةِ یا یہ مغیہ ہے کس کے لئے اقامتِ بَيِّنَةِ کے لئے عَلَى وَجُودِ الْعَيْبِي بَيِّنَةِ قائم کرنا کس چیز پر وجود ہے اس کے لئے مغیہ ہے فَهِنَئِذِينَ يَفْسَخُ الْبَيْعِ يَفْسَخُ الْبَيْعِ تو اس صورت میں کیا کرے گا قاضی بے کو فسخ کر دے گا جب بے فسخ کرے گا فَلَا يَفْقَ سَمَنُ وَاجِبًا تو سمن واجب باقی سمن کا وجود باقی نہیں رہے گا فَيَنْتَهِ عَدَمُ الْجَبْرِ تو پھر بھی کیا ہو جائے گی عَدَمِ جَبْر کی کیونکہ عَدَمِ جَبْر تھا مشروط اور اس کے ساتھ شرط تھی کہ بے کی وجہ سے کیا ہو چکے ہیں واجب سمن کی ادائیگی واجب ہو چکی ہے تو جب شرط ختم مشروط ختم تو فَيَنْتَهِ عَدَمُ الْجَبْرِ بِشَرْطِ قَوْنِ ہی واجبا تو وہ عَدَمِ جَبْر جو اس شرط کے ساتھ تھا کہ سمن واجب ہیں وہ بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا بھئی چلیے بس مولانا حَلَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمِ حَقِيقَةِ الْقَلَامُ